عوض بلہ من الشہد وال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل پاکستانی لوگوں کے ایک گروپ کا اسرائیل کا دورہ جس میں ایک پی ٹی وی کا نمائندہ یا اس کا ملازم بھی شامل ہے خاصہ زیر بحث ہے اسرائیل کے بارے میں قائد عظم کا ارشاد تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت مسلمہ کے قلب میں گھوم با گیا ہے اور پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک وہ فلسکینیوں کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرے گا اس میں پاکستان ہمیشہ سے اسرائیل کا مفادف رہا ہے دشمن رہا ہے اور اس میں جو بھی عربوں کو جب بھی ضرورت پڑی پاکستان نے ہر طرح سے ان کی مدد کی ہے اسرائیل کے خلاف پاکستان میں سب سے پہلے مشرف دور میں ایک خبر یہ نکلی تھی کہ اس وقت کے وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری نے ترکی میں ایک اسرائیلی اپنے ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد ایک سو چوہتر اپنی وفد کی ملاقات بھی ہوئی جو گیا یہاں سے اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور وفد اسرائیل گیا پہلا وفد اسرائیل ڈائریک نہیں تھا گیا یہ دوسرا وفد جو ہے یہ اسرائیل گیا اور اس وقت کی ایک بذبی شخصیت جسے وزیر اوقاف بھی تھا جو اس کے بارے میں بھی اس کا بھی انٹرویو چھپا کہ اس نے میاں نواز شریف وزیر آدم پاکستان کے جو تھے اس وقت ان کے کہنے پر اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور اس میں اس کی باتیں انہوں نے کافی اور اگر میرے ناظرین یا میرے سامعین اس کو سرچ کرنا چاہیں تو شاید ان کا مل جائے گا کہ یہ اجمل قادری صاحب ان کا یہ بیان تھا اور اس وقت بھی بہت لے دے ہوئی تھی اور اس میں جو بات پہلے بھی آئی تھی کہ میاں صاحب اسرائیل کو جو لوگوں میں سر عام نہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ایجنڈا بھی ان کے جو پیکج ہے اس میں شامل ہے اب جو موجودہ دور میں جو پی ٹی وی کا ایک نمائندہ ایک رکن اسرائیل گیا ہے تو اس میں دیکھا جائے تو نون لیگ کے بے شمار لیڈر جن کی کوئی حیثیت نہیں جن کو عدالتوں نے مجرم قرار دیا ہوا ہے یا جو دوسروں کے کندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خانسپ کے بارے میں پی ٹی آئی کے بارے میں یہ بیانات دیتے نہیں تھکتے کہ وہ یہودی ہیں یہودی ایجنڈ ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ شاید خسیانی بلی خمبہ نوچے والی بات ہے کہ ان کے دور میں اب پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور میں بھی انہوں نے وفت بھیجا اور اس کا انٹرویو اگر سنا جائے تو اس میں اس نے وعدے کہا ہے کہ میاں صاحب بہت انتھیزیاسٹک تھے ان کو بھیجنے میں اور اس کے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے میں اور جو موجودہ دور میں ایک انکر یا ایک ملازم پی ٹی بی کر گیا ہے اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ اسے ملازمت سے نکال دیا گیا ہے میرے نزدیک صرف ملازمت سے نکال دیا جانا کافی نہیں ہے ایک وہ پاسکورٹ جس کی حرمت اسرائیل کا نام شامل نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے اس میں اسرائیل کا ویزا لگنا کیا یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے کیا ہمیں اپنے گریبانوں میں نہیں یہاں کنا چاہیے کہ یہ جو امپورٹڈ نامنظور حکومت ہے کیا جو اور باقی ایڈنڈے ہیں اس میں ان کے ساتھ ان کا جس طرح سے سانوٹی عرب ممالک یا گلف کے لوگ ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور اس وقت سے یہ پریشر آ رہا ہے پاکستان پر کہ یہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے روابط بنائے اس کو تسلیم کریں کیا خانصہ کو ہٹانے کی وجہات میں سے یہ کیے بجا بھی تو نہیں ہے اور کیا ان کے اس ایڈنڈے کو اب یہ حکومت جہاں باقی اور چیزیں پوری کی اس کے ساتھ اس کو بھی پورا کر کے تو یہ ایڈنڈے اپنے کی تکمیل نہیں کر رہے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان کا حامی و ناصر ہو مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور رزت و عبرو جو عطا کی ہی ہے اس میں دوام عطا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ حرف العالمين